حبیب صاحب عدالت کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس اقدام کے آئینی قانونی نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے الیکشن کمیشن بھی آئینی قانونی ادارہ ہے تو کس قسم کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے الیکشن کمیشن کو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اب تک ایک سے زیادہ غلطیاں الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے یہ ثابت کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو بقاعدہ طور پر ایک سانونی اور دستوری ادارہ ہونے کا دعوے دار ہے وہ الیکشن سے متعلق ہی کورٹ کے فیصلے درست نہیں پڑ سکتا مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس میں بارہ مئی دوہزار تئیس کو چودہ مئی دوہزار تئیس کو الیکشن ہونے تھے پنجاب کے اندر وہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے ٹھیک نہیں پڑا اس کے بعد خود پھر وہ فیصلہ جس میں گیارہ جو جو نے سائن کی ہیں بشمول چیف جسس آف پاکستان جناب جسس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں جو بارہ جولائی کا ہے اس میں بھی یہ بات سامنے آئی اس کی اس فیصلے سے پہلے جو ہونے والی جس نے بھی ہیرنگ کی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ پڑھنے میں غلطی کی ہے اور الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو اس کے جماعتی وجود سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ عدالتی فیصلے میں ایسا کوئی ذکر نہیں تھا اس کے بعد یہ تیسرا فیصلہ ہے جس کو الیکشن کمیشن نے درست نہیں پڑا اور الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر لیتو لال سے کام لیتے ہوئے تعویق کے لیے تاخیر کے لیے الیکشن کمیشن نے سپرم کورٹ میں ایک نئی ترخواست دے دی جو بنیادی طور پر بیمانی ہے کہ اگر ایک الیکشن کمیشن عدالت کا مطلوبہ فیصلہ عدالت کا جاری کرتا فیصلہ ہی نہیں پڑھ سکتا تو اس کے بعد اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے اس کے قانونی دپارٹمنٹ کی یا اس کی قانونی حیثیت یا اس کی دستوری حیثیت اور اب میں آپ کو یہ بھی ساتھ اس میں یہ پوائنٹ بھی قابل غور ہے کہ اب ہمارے جو الیکشن کمیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وہ ایک ایسا دستوری دارہ ہے جس کے کام میں کوئی دوسرا دخل نہیں دے سکتا اس ادارے اس دعویٰ کی توسیق اب تک ہماری سپرم کورٹ میں صرف جناب جسس جناب جسس قاضی فائز عیسیٰ ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ اب تک کوئی دیگر جورسٹ ایسے نہیں ملے جو الیکشن کمیشن کو اتنا دستوری اتنا انڈیپینڈنٹ اتنا خودمختار سمجھے جتنا کہ جناب جسس قاضی فائز عیسیٰ کی مجتہدانہ رائے کے مطابق ہو تو لہٰذا الیکشن کمیشن کا یہ دعویٰ بنیاری طور پہ آج عدالت نے ختم کر دیا ہے کہ آپ حتمی طور پہ کوئی کام کر سکتے ہیں اور انہوں نے عدالت نے یہ بات بھی واضح تو کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ وہ ماننا ہے جو عدالت نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو عدالت اور حکومت کے درمیان ایک رفٹ کا بھی آغاز ہو گیا ہے کیونکہ حکومت چیز جسس ناوے جسس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے دستور میں ترمیم بھی کرنا چاہتی ہے تو خود عدالت کے اندر بھی تفریق کا ایک جو انصر ہے وہ نمائی آ رہا ہے